دلائے گی دنیا جیت میرے انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری دوستو آج کی ویڈیو کے شروع میں آپ نے جس پاکستانی موسیقار کے نغموں کے کلیفت سنے ہیں چنگ سے سنے ہیں یہ رشید عطری صاحب کے کمپوز کیے ہیں وہ گانے ہیں جو آج بھی سادہ بہار گانوں کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کا ایک مقام جو تھا پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت بڑا تھا رشید عطری صاحب بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے انتہائی نفیس انسان بہت نرم خوب اور کسی سے لڑا نہیں کرتے تھے ہر ایک کی ہامے ہامی لائے کرتے تھے ان کا ایک اپنا سٹائل تھا کسی کے ساتھ انچی آواز میں بات بھی نہیں کیا کرتے تھے پاکستان آنے سے پہلے وہ انڈیا میں بھی فلموں کی موسیقی دیا کرتے تھے وجہت عطری جو پاکستان کی فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام رہے ہیں موسیقی میں ان کا بہت بڑا نام رہا ہے ان کے والد تھے رشید عطری جنہوں نے اپنے دور کے یہ کلاسیکل جو گانے جو تھے وہ کمپوز کیے تھے لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا یہ وہی پہلو ہے جو اس دور میں ہمارے بہت سارے فلم انڈسٹری کے جو اداکار تھے پنکار تھے پروڈیوسر تھے موسیقی تھے یا جتنے بھی ایکٹرہ لوگ بھی ہوا کرتے تھے ان میں زیادہ تر لوگوں کی جو تعداد تھی وہ شراب نوشی کا شکار ہو چکی تھی اور وہ شراب پیا کرتے تھے اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے اپنے کام کے بہت بڑے ماہر تھے مگر شراب کے ہاتھوں وہ مجبور تھے رشید عطری صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا کرتا تھا ان کی شخصیت یکا یک بدل جایا کرتی تھی اور وہ بڑے دلچسپ لطیفے جو تھے ان سے ایجاد بھی ہوا کرتے تھے ان کا جو طرز عمل ہوتا تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا میرے منٹور علی صفیان آفاقی صاحب کے وہ بہت زیادہ قریبی دو سے علی صفیان آفاقی صاحب کا چونکہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اور صحافت میں بہت بڑا نام رہا ہے مجھے کوئی چوبیس سال ان کے ساتھ نوائے وقت میں جنرلزم کرنے کا جو ہے موقع ملا تو لہذا آفاقی صاحب سے ان کی فلم کی دنیا کے بہت سارے واقعہ جو ہے جو تاریخ ہے پاکستان کی فلمی وہ میں ان سے بھی سنا کرتا تھا بہت سارے ایکٹر سے ملا بھی کرتا تھا اور آفاقی صاحب کی وساطت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بھی میں آج آپ کو سنا دوں جو رشید عطری صاحب کی اس مجبوری کا وہ سنایا کرتے تھے کہ جب وہ شراب پی لیا کرتے تھے تو اپنے دور کا بہت بڑا جو پنکار جو تھا اس کا رویہ کیسا ہو جاتا تھا ان کی شخصیت کیسے بدل جایا کرتی تھی آفاقی صاحب کے جو قریب ترین جو دوست تھے ان میں حسن تارک ریاض شاہد اور خلیل کیسر جیسے بہت بڑے نام تھے آفاقی صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ جب رشید عطری صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے آفاقی صاحب کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بات پوری گرنٹی کے ساتھ بتا دوں کہ وہ شراب نہیں پیا کرتے تھے بلکہ انتہائی ایک شریفانہ زندگی انہوں نے گزاری وہ اکثر ایسے واقعات کے چونکہ اینی شاہد بھی تھے دوستوں کے دوست تھے ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتے تھے راتے ان کے ساتھ بھی گزارا کرتے تھے لیکن وہ ایسی خرافات کا شکار نہیں ہوا کرتے تھے رشید عطری صاحب کی بات ہو رہی تھی تو آج آپ کو میں ان کی زندگی کا ان کی شخصیت کا وہ دلچسپ پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جب وہ شراب پیا کرتے تھے تو آفاقی صاحب اس کی منظر کشی کیا کرتے تھے آفاقی صاحب بتایا کرتے تھے کہ رشید عطری صاحب باتیں بہت دلچسپ کیا کرتے تھے بہت ہی اچھے انسان تھے لڑائی جگڑا بعد ہی وہ چہکتے اور ہنسی مزاق کیا کرتے تھے دوسرا پیک لگاتے تو کسی قدر سنجیدہ ہو جاتے اور کسی بعد پر علج بھی پڑا کرتے تھے تیسرا پیک ختم ہونے کے بعد وہ انگریزی بولنے لگتے تھے جو عام زندگی میں ان کی عادت نہیں تھی چوتھے پیک کے بعد تو وہ اپنا کوئی ایک فکرہ بار بار دہراتے رہتے تھے آفاقی صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب رشید عطری صاحب اور دوسرے دوست بھی مہنوشی میں مصروف ہو جاتے تھے لیکن رشید عطری صاحب اپنی پٹری سے اتر جاتے تھے مثلا کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ اپنی پاک بازی کا بیان جاری کرنا شروع کر دیتے چوتھے پیک کے بعد کہ بمبئی کی دنیا میں جب وہ رہا کرتے تھے تو وہ کتنے پارسا ہوا کرتے تھے جو لوگ اس دوران کمرے میں مہنوشی میں مصروف ہوا کرتے تھے وہ تو اپنی گفتگو جالی رکھا کرتے تھے لیکن میرے جیسے لوگ جو تھے رشید عطری صاحب کے کابو میں آ جاتے اب منظر کچھ ایسا ہوتا کہ کمرے میں کئی اور دوست بھی اکٹے ہو جاتے کوئی گپ شپ کر رہا ہوتا کوئی گانا گا رہا ہوتا کوئی تاج کھیل رہا ہوتا گویا ہر ایک اپنے آپ میں مگن ہوتا ایسے میں عطری صاحب جو واقعہ بیان کر رہے ہوتے اس کو سننے کی کسی کو زہمت نہ ہوتی تھی سب اپنے اپنے مشاغل اور باتوں میں مصروف ہوتے تھے مگر رشید عطری صاحب کا بیان مسلسل جاری رہتا جب وہ یہ دیکھتے کہ ہمارے سوا کوئی ان کی بات نہیں مان رہا تو وہ ہم سے مخاطب ہو کر کہتے افاقی ذرا سوچو ذرا سوچو غور کرو تھنک کوریٹ یہ رات کے بارہ بجے ہیں پوٹل کے ایک کمرے میں ایک خوبصورت لڑکی نہائیت خوبصورت لڑکی بیری چارمنگ بیوٹی فول سامنے بیٹ پر لیٹی ہوئی ہے بیری بیوٹی فول ینگ لڑکی بلکل اکیلی لونلی صرف میں اور وہ میں کرسی پر بیٹا ہوں ایسے ہی جیسے ابھی میں کرسی پر بیٹا ہوں اور وہ سامنے بیٹ پر لیٹی ہوئی ہے پٹ پٹ مجھے دیکھ رہی ہے جو اس طرح گور ہی ہے جیسے وہ مجھے کھا جائے گی وہ بھی جوان ہے اور میں بھی جوان ہوں بیری ینگ بیری رومنٹک میں بھی انسان ہوں گوشت پوست کا بنا ہوا ہوں وہ بھی انسان ہے ایک خوبصورت حسینہ مگر میں اپنی کرسی پر جمع ہوا ہوں فکس ہو چکا ہوں مجھے شیطان بہکا رہا ہے آفاقی مگر میں اس کی بات نہیں سن رہا کہتا ہوں شٹ اپ یو ڈیول گو آوے میں لا حول پڑتا ہوں میں دل ہی دل ہوں in my heart آفاقی سب بتاتے ہیں رشید اترے ساتھ کی یہ چوتھے پیک کے بعد گفتگو شروع ہو جاتی تو ہم استبیل بے ربط گفتگو سے تانگ آ کر دوسروں کی باتوں میں دلچسپی لینا چار ہے ہوتے مگر وہ پھر ہمیں مخاطب کر لیتے اور کہتے آفاقی ذرا سوچو جسٹ امیجن ایک جوان بیوٹی فول لڑکی ہے اور ہم دونوں اکیلے آدھی رات کے وقت مگر میں کرسی پر بیٹا ہوں اسی طرح کرسی پر بیٹا ہوں اسی کرسی پر اسی کرسی پر بیٹا ہوں اور وہ سامنے لیٹی ہوئی ہے وہاں ادھر بلکل سامنے اور میں اس کرسی پر یوں بیٹا ہوں سٹنگ ہول نائٹ یوں ہی اسی کرسی پر اور سامنے وہ سلیپنگ بیوٹی بلکل اکیلی ہم کسی اور طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اتری صاحب دوسروں کو مخاطب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوہ خلیل ریاض تارک سنا تم نے میں یہاں بیٹا ہوں اس کرسی پر اسی طرح اکیلے کمرے میں ایک اکیلی لڑکی کے سامنے مگر خلیل کیسر حسن تارک ریاض شاہد اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اتری صاحب پھر اپنے شکار یعنی ہماری طرف دیکھتے اور کہتے واقعی یقین کرو بلیو می وہ لڑکی ہم دونوں اکیلے بالکل اکیلے اتری صاحب جب یہاں تک پہنچ جاتے تو ہم انہیں کہتے اتری صاحب یہ لوگ تو ساری ختم کر دیں گے آپ لئے کچھ نہیں بچے گا ایک گونٹ بھی اتری صاحب فوراں چونک جاتے اور کہتے افاگی میرا خیال ہے تم ٹھیک کہتے ہو وہ فوراں میز کی طرف جاتے ہمیں معلوم تھا ہوتا کہ اس پیک کے بعد اتری صاحب مدھوش ہو کر سو جائیں گے اور یہی ہوتا تھا وہ اتنا ہی کرتے تھے کہ چوتھے پیک کے بعد ایک بات کو ہی دھوہراتے رہتے نہ کسی سے جگڑا کرتے نہ لڑائی کرتے انہیں یہ بھی پروار نہ ہوتی کہ کوئی ان کی بات سن رہا ہے یا نہیں دوستو کیسی کیسی شخصیات رشید اتری جیسی پاکستان کی فلم انڈسٹری سے ہو کر گزر گئی ہیں ان کی شخصیت میں چاہے کیسی بھی خامیاں رہی ہوں لیکن وہ اپنے فن کے استاد تھے اپنے فن کے کامل تھے کیونکہ کمپوز کیے ہوئے گانوں کے کچھ اور چنکس جو ہیں آپ آگے بھی سنیے گا